اسلام علیکم آج کا جو ویڈیو ہے ہم اس میں 4 پیٹس دیکھیں گے ہائی فلائنگ رولر کبوتروں کے جو ویلیبل ہے سیل کے لیے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ریسپونس دیا ہے لاسٹ ویڈیو پہ جو کل پوسٹ کیا تھا سارے جو کبوتر تھے اس میں وہ سیل ہو چکے ہیں سیپ کر لیں گے تو آگے آنے والے ویک میں بہت ہی زیادہ زبردست قولیٹی کے کافی کبوتر آنے والے ہیں نورت انڈیا سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو بریڈز دیکھنے کے لیے ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کو نام کے ساتھ بتایا جائے گا کبوتروں کو ٹھیک ہے اتنی پیورٹی میں کبوتر منگوائے گئے ہیں اسی حساب سے یہاں پہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی ہائی فلائنگ رولر کبوتر ہے یہاں پہ جو ایویلیبل ہے سیل کے لیے دبائی کا نمبر اوپر ٹائٹل میں دے دیا گیا ہے کول یا واتس اپ پہ بات کر کے ان کبوتروں کی ساری جانکاری آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کبوتروں کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں سارے کبوتر بریڈر کبوتر ہے اس میں کوئی بھی ایسے کبوتر نہیں ہے جو بریڈ نہیں کرتے ہنڈرڈ پرسنٹ بریڈ کی گیارنٹی ہے بھائی یہ بھی جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ میل کو لیفٹ سیڈ والے سٹانڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ میل کی بہت ہی زیادہ زبردہ سٹانڈنگ ہے بھائی اور میل کی آئی کا کلوز اپ آپ ڈیفینیٹلی سیلر سے پوچھئے کیونکہ بہت ہی سپیشل اس کی آنکھ ہے میں نے ویڈیو میں نہیں آئیڈ کیا ہے کیونکہ وہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایشیو آ رہا تھا کلپ میں تو آپ سیلر سے جب بات کریں گے ڈیریکلی وہ آپ کو اس کی آئی کا جو کلوز اپ ہے وہ بتا دیں گے آپ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوچی ہوگی اس کی آنکھ ایک پن پوائنٹ جتنی باریک ہوتی ہے بھائی دھوپ میں رکھنے پہ تو وہ اس کی میں نے کلپ لی تھی لیکن وہ کچھ اس میں فارمائٹ میں کچھ اشیو ہو گیا اس کے تو اسی حساب سے میں نے آئیڈ نہیں کیا آپ سیلر سے ڈیریکلی پوچھ سکتے ہیں اس کلپ کے بارے میں تو بہت ہی اچھی کوالیٹی میں یہ کبوتر ہے یہاں پہ اور مناسب پرائیسز میں ہے ایسا ہے نئی کہ بہت زیادہ کوسلی ہے تو جو بھی بھائی لینا چاہے لے سکتے ہیں اور ایت پہ تو بھائی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے کبوتروں کے شوق دیکھنے کے لیے ملے گا کافی کبوتر بھائی ابھی آپ کو ریسنٹ ویکس میں دیکھنے کے لیے ملیں گے آگے تو یہ بھائی جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مل اور فیمیل دونوں کی دمکالی ہے لیفٹ سائیڈ ملہ ویل ہے رائٹ سائیڈ والی فیمیل ہے کنفرم 100% بریڈنگ ہے پیر اس کا ٹھیک ہے تو جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ ہو definitely اس پیر کو پک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کلدو میں ہیں یہاں پہ تو جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ ہو لے سکتا ہے میں نے آنک کا تھوڑا سا آپ کو کلوز لے کر جا کے بتانے کی کوشش کی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آنک ذرات سے بھری ہوئی ہے بھائی کافی رنگز ہیں آنک کے اندر اور فیمیل کی بھی اسی طریقے سے ہے دونوں کی آنک میں جو کلر ہے وہ دیفرنٹ ہے تھوڑا سا میل کی اور فیمیل کی ٹھیک ہے تو یہ پیر ہے بھائی یہاں پہ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی دم بلاک ہے اور باقی پوری باڈی وائٹ ہے ٹھیک ہے تو جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ ہو definitely اس پیر کو پک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم ایک پیر دیکھیں گے شاید ہاں ایک پیر دیکھیں گے لاسٹ والا جو ایویلیبل ہے سیل کے لیے تو جو بھی بھائی چینل پہ نیو ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب ضرور کریے بھائی ٹھیک ہے سبسکرائب 50% لوگ سبسکرائب 50% کیا 60 to 70% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو لیکن دیکھتے ضرور ہیں تو آپ سے مہربانی ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو بہت زیادہ help ہو جاتی ہے بھائی یہ لاسٹ والا پیر ہے یہ میں definitely آپ کو recommend کروں گا بھائی male کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ male جو ہے کافی 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 پرانی نسلوں میں سے یہ کبوتر ہے بھائی اور minimum at least یہ کافی پرانا کبوتر ہے ابھی بھی full breeding حالت میں ہے اس سے breed ہو رہی ہے ابھی بھی اس کے بچے بن رہے ہیں اور بچے نکل بھی رہے ہیں بہی بہت ہی اچھا کبوتر ہے اور بہت پرانی نسلوں میں سے ہیں جو پرانے شوقین ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ definitely اس کبوتر کو کون سا ہے اور کیا ہے سمجھ جائیں گے ہیدراباد کے ہی کبوتر ہے لیکن کافی پرانے کبوتر ہے تو جو بھی بھائی لینے میں انٹریسٹڈ ہو definitely اس male کے لیے اس پیر کو آپ definitely pick کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے مجھے یہ کبوتر سامنے دیکھنے میں کیونکہ جب اس کو چیک کرتے ہیں آپ تو ایک الگ سی فیل ہے کبوتر میں تو اتنا ہی تھا صرف اس ویڈیو کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا